بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے اور بڑھتے ہیں آج کی ہم اس انفرمیٹی ویڈیو کی جانب غزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا حسا حسا کے شب وصل عشق بار کیا تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا حسا حسا کے شب وصل عشق بار کیا تسلیاں مجھے دے دے کے بے قرار کیا یہ کس نے جلوہ ہمارے سرے مزار کیا جلوہ ہمارے سرے مزار کیا کہ دل سے شور اٹھا ہائے بے قرار کیا نہ پوچھ دل کی حقیقت مگر یہ کہتے ہیں وہ بے قرار رہے جس نے بے قرار کیا غضب کیا تیرے وعدے پہ تبار کیا تمام رات قیامت کا انتظار کیا جی ہاں یہ خوبصورت کلام مرزا خان داکھ بھیلوی کا ہے جو کہ بلبلے ہند کے نام سے مشہور ہیں داکھ کا عرصہ حیات اٹھارہ سو اکتیس سے انیس سو پانچ تک محیط ہے انہوں نے اسلاح سخن اور منفرد غزل کے اندازے بیان میں نمائی کردار ادا کیا ان کی مشہور دیوان یادگار داگ گلزار داگ آفتابی داگ اور مہتابی داگ ہیں ہمارے سامنے پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی سرمایہ اردو کی کتاب موجود ہے پریویس ویڈیو میں میں نے فسرے کے اردو نصاب میں شامل داگ دہلوی کی غزل کے افتدائی اشار کی تشریح کی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں باقی اشار کی تشریح اور تفصیل بیان کرتے ہوں پہلے دو اشار اس کی تشریح میں پریویس ویڈیو میں کر چکی ہوں تیسر شیر ہے سنانے کی قابل جو تھی بات ان کو سنانے کی قابل جو تھی بات ان کو وہی رہ گئی درمیان آتے آتے یہاں پر بلبلے ہند فسیح الملک مرزا خان داگ اپنی بات کو وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ملاقات کے وقت جو بات میں نے اپنے محبوب سے کرنی تھی جو حال دل بیان کرنا تھا وہ نہیں کر سکا اور دل کی بات دل میں رہ گئی کیونکہ بقول داگ میں حسن سے سکتے میں وہ ہے عشق سے ہے رہاں دیوار کھڑی ہو گئی دیوار کے آگے دیوار کھڑی ہو گئی دیوار کے آگے گھر میں تو رسائی نہیں لیکن میری تصویر دیوار پرچسپا ہے دھریار کے آگے میں حسن سے سکتے میں وہ ہے عشق سے ہے رہاں دیوار کھڑی ہو گئی دیوار کے آگے ایک شاعر کہتا ہے ہوش جاتا نہیں ہوش جاتا نہیں رہا لیکن ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا ایک دوسرا شاعر اس بات کو یوں بیان کرتا ہے حال دل یاد نہ آیا پہلے حال دل یاد نہ آیا پہلے جا چکے آپ تو سب یاد آیا جا چکے آپ تو سب یاد آیا اس شعر میں مرزا خانداغ نے اس بات کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں بہت ساری باتیں بہت سارے اس سے بہت سارے راز دل اپنے محبوب تک پہنچانا چاہتا تھا حال دل بیان کرنا چاہتا تھا لیکن معاملہ کچھ یوں ہوا کہ میں محبوب کی صورت میں ہی گم ہو گیا اور دل کی بات دل میں رہ گئی زبان تک نہ پہنچ سکی اس لیے سنانے کے قابل جو تھی بعد ان کو فہی رہ گئی درمیان آتے آتے چوتھا شیر ہے میرے آشیاں چوتھا شیر ہے میرے آشیاں کے تو تھے چار دن کے چمن اڑ گیا آندیاں آتے آتے حل لگت ہے آشیاں گونسلا چمن باگ کو کہتے ہیں بولبلے ہن فسیح الملک داگ دہلوی فساحت کلام میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں اس شیر میں وہ دلی شہر کی تباہی اور بربادی کا منظر بیان کرتے ہیں کہ دلی کی تباہی سے لوگ مفلوک الحال ہو گئے بہت سارے گھر والے بھیگر ہو گئے اور دلی نے دلی شہر کی تباہی نے لوگوں پر ذہنی اسمانی ماشی اور ماشی اور ماشیتی بورے اثرات مرتب کیے ایک شہر یوں بیان کرتا ہے آج تو سنتا ہوں گلچن کے مٹانے کی خبر آج تو سنتا ہوں گلچن کے مٹانے کی خبر آہ کیوں کر لوں میں اپنے آشیانے کی خبر آہ کیوں کر لوں میں اپنے آشیانے کی خبر جب پورا باغ اجڑ چکا ہے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ آشیانہ موجود ہے یا مٹ چکا ہے کیونکہ پورے شہر میں اور پورے ہندوستان میں جب تباہی اور بربادی اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد نظر آئی تو شاعر کہتا ہے جب سب لوگ مفلوک الحال ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے جب گلچن اجڑ چکا ہے آشیانہ باقی ہے کہ نہیں جنگ ازادی ٹھارہ ستاون کے بعد برسگیر میں تباہی اور بربادی کی ہوائیں چلنے لگیں دلی شہر اجڑ گیا نامور لوگ صفحی ہستی سے مٹا دئیے گئے ویرانی اور تباہی پر ہر جگہ نظر آنے لگیں مکول شاعر میر تکی میر شہاں کے قجل جواہر تھی خاک پا جن کی شہاں کے قجل جواہر تھی خاک پا جن کی ان کی آنکھوں میں پھرتی سلایاں دیکھی ان کی آنکھوں میں پھرتی سلایاں دیکھی دلی شہر کی تباہی نے سب لوگوں کو حراسہ کر دیا شاعر نے ان حالات کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے پورے ملک میں تفان برپا ہو گیا وہ دوسروں کے مسائف کو دیکھ کر اپنا دکھ بھول گئے مکول شاعر تذکرہ دلی مرہوم کا اے دوست نہ چھیڑ تذکرہ دلی مرہوم کا اے دوست نہ چھیڑ نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہر کس نہ سنا جائے گا یہ فسانہ ہم سے ہر کس آخری شعر ہے نہیں کھیل ایدہ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ آخری شعر مکتہ کہلاتا ہے یہاں میں اس بات کی طرف اشارہ کر دوں کہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال نہیں کرتا وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا لیکن مکتہ نہیں شاعر اگر اس میں اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ یہ شعر مکتہ کہلائے گا نہیں کھیل ایدہ یاروں سے کہہ دو کہ آتی ہے اردو زبان آتے آتے یہاں پر شاعر اردو زبان کی فساحت و بلاغت کو بہت امدہ انداز میں بیان کر رہا ہے کہ اردو زبان سیکھنا کوئی آسان کام نہیں یہ زبان بمشکل ہی سمجھ میں آتی ہے اردو زبان کی عظمت کو یہاں پر شاعر سرا رہا ہے اس میں شک نہیں کہ برسگیر میں اس زبان نے بڑی شہرت پائی پاکستان کی قومی زبان اردو اس وقت دنیا میں بولے جانے والی تیسری بڑی زبان ہے مغلیہ دور میں فارس زبان کو سرکالی سطح پر بہت اہمیت حاصل دی مگر رفتہ رفتہ اردو کا چرچہ ہونے لگا اس کی صدا تمام لوگوں تک پہنچ گئی جہاں تک کہ شاہی محلہ تک بھی اس کے آواز پہنچی شاکر ناجی نے کیا خوب کہا ہے بلندی سن کے ناجی ریختے کی ہوا ہے پست شہرہ فارسی کی ایک اور شایر کہتا ہے اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داگ ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے داغ دہلوی اردو زبان کی فتاحت کو نہاید امدہ انداز نے بیان کرتا ہے کہ کیونکہ وہ اردو زبان کے ماہر رسیہ تھے ان کو اردو زبان کے ساتھ بے پناہ لگاؤ تھا اردو کی کھیتی کو سرسبز و شداب کرنے کے لیے انہوں نے گیران قدر خدمات سر انجام دی اردو کی ترقی میں داغ جیسے عظیم شاعر کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اردو زبان سیکھنا کوئی آسان کام نہیں یہ زبان آتے آتے ایک مدت لگ جاتی ہے ایک شاعر بہت خوبصورتی سے اردو زبان کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے سلیکے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ دلچسپ ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر جلدی سے کلک کر لیں تاکہ نئے آنے والی اردو انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں آخر میں میری ہمیشہ کی طرح یہ دوار ہیتی ہے کہ بدلتے روت اور موسم گزرتے ٹھہرتے لمحے چاند کا نور چمکتا آفتا کھلتے گلاب و سمن چمبیلی و لالا یہ باد نصیم یہ نزدارہ سب بارگاہ الہی میں یہ ہاتھ اٹھائیں کہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار کامیابیوں نعمتوں رحمتوں اور عزمتوں سے نوازے غم کی آندی ہو یا دکھا سایا کبھی چھو کر بھی نہ گزرے خدا کرے سلامت رہے کسی دعا کی طرح اکتو اور دوسرا مسکرانہ تیرا نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں باندھتے رہیں کیونکہ خوشیاں باندھنے سے ہمیشہ بڑھتی ہیں اللہ نگیبان